بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حضرت محمد وعالی محمد اللہ حضرت محمد وعالی محمد ازان محترم قرآن مجید کا اتالیہ کرنے سے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ خالق کائنات نے انسانی ہدایت کے واسطے رسول بھیجے نبی بھیجے اور اس اعلان کے ساتھ میں کہ کوئی ایسی امت نہیں ہے کہ جس کے لئے ہم نے رہنما نہ بھیجا ہو ایک موقع پہ یہ بھی کہا ہے کہ وما رسلنا مر رسولن اللہ بلسان قوم ہی ہم نے ہر ایک رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے تو ظاہرے کی یہ دوتا ہے کہ تقریباً سبھی جہاں جہاں بھی انسانیت اور انسان پائے گئے ہیں ان میں رہنما ضرور آئے ہیں مگر میرا جو محدود سا مطالعہ ہے اس کی بنا پہ میں یہی سمجھا ہوں کہ ہر ایک کو تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں بھیجا گیا ہے تمہیں فلا قوم کیلئے بھیجا گیا ہے فلا کمیونٹی کیلئے بھیجا گیا ہے فلا قبیلے کیلئے بھیجا گیا ہے مگر کسی بھی امت کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لئے بھیجا ہے رسولوں کو انبیاء کو مرسلین کو حادیوں کو تو بتا گیا ہے کہ ہم نے انہیں ہدایت کے واسطے بھیجا ہے لیکن کبھی بھی کسی قوم سے پروردگار نے یہ خطاب نہیں کیا ہے اور اگر کیا ہو تو میرے علمیں نہیں ہیں کہ یہ کہا گیا ہو کہ ہم نے تمہیں اس کام کے واسطے بھیجا ہے یہ فقط ایک امت ہے جو امت مرسل آزم ہے جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے جو تمہیں بھیجا ہے وہ بھی ایک خاص مقصد کے واسطے بھیجا ہے اور خاص حیثیت کے ساتھ بھیجا ہے یہ دونوں لفظیں میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے سامات میں محفوظ فرمائیں خاص مقصد کے لئے بھیجا ہے اور خاص دھنگ کے ساتھ بھیجا ہے مقصد کیا ہے اس امت کے آنے کا اشاد ہوتا ہے یہ تو اس قوم کے وجود میں آنے کا سبب ہے کہ آپ کو ہم نے بہترین امت بنا کے بھیجا ہے کنتم خیر امتین بہترین امت بنا کے بھیجا ہے کس لئے اس کے چار باتیں بتائی ہیں اخرجت لناس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں لوگوں کی بھلائی کے واسطے بھیجا ہے میں توجہ کا طلب کار ہوں یہ عربی زبان کی نذاکت ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اس کے بعد میں لام آتا ہے تو وہ بھلائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے فائدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور جب اللہ آتا ہے تو وہ نقصان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اخرجت لناس ہم نے آپ کو لوگوں کی بھلائی کے واسطے بھیجا ہے یہ پہلا مقصد ہے اور بھلائیوں میں سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ انسانی زندگی کی تحفظ کا ہے اس کے بعد میں جو درجات ہیں وہ یہ ہے کہ اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلائیے اگر لباس نہیں ہے تو لباس دے دیجئے اگر ضرورت مند ہے سب مسافر ہے تو اس کے وطن تک پہنچنے کا انتظام کر دیجئے یہ بعد کے درجات ہیں مگر پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کا جینے کا حق محفوظ رکھی ہے یہ پہلا حق ہے اور اس کے بعد میں دوسری بات جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ تعمرونا بالمعروف دوسرا جو فریضہ ہے اس امت کا وہ یہ ہے کہ معروف کا حکم دیجئے وَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ بُرَائِيُوں سے روکھیے یہ دو اور تیسرا فریضہ اس کا ادا کیا ہے اور یہ عام طور کے اوپر اور میں نے جو ترجمہ کیا ہے تھوڑا سا اس میں ترمیم کے ساتھ میں وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں اچھائی کے لیے بھی کچھ لفظ ہیں اور برائی کے لیے بھی کچھ لفظ ہیں اور وہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو زیادہ تر ہمارے سوسائٹی میں سماج میں معاشرے میں بولے جاتے ہیں مثلا ایک لفظ ہے خیر ایک لفظ ہے شر خیر کے معنی اچھائی کے ہیں شر کے معنی بدی کے ہیں ایک اور لفظ ہے حسنہ سیئیہ حسنہ کے معنی نیکی کے ہیں سیئیہ کے معنی برائی کے ہیں ایک اور لفظ ہے بر لائسل برانتو اللو وجوہکم یہ کوئی نیکی بھلا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کر لیجئے کہ مغرب کی طرف کر لیجئے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنَا مَنَا بِاللَّهِ نیکی تو یہ ہے کہ آپ کا ایمان بھی ہے کہ نہیں یعنی قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی احکام بانوان عبادت تمہارے اوپر نافذ کیے ہیں ان کو بطور عبادت استعمال کرنا بطور عادت استعمال نہ کرنا میں توجہ چاہوں گا اس لئے کہا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کر لیں کہ مغرب کی طرف کر لیں کوئی نیکی نہیں ہے نیکی ہے کہ ایمان بھی ہے کہ نہیں تقوی بھی ہے کہ نہیں تو میں اس موقع پر جو عرض کر رہا تھا کہ بہت سے الفاظ ہیں جو اچھائی اور برائی کے لئے استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں اور خود قرآن مجید نے بھی ان الفاظ کا استعمال متعدد مواقع پر کیا ہے مثلا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ الزَّرَّتِن خیرِنْ يَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ الزَّرَّتِن شَرْنِ يَرَا جو بھی ضررہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی سامنے آئے گی جو ضررہ برابر بدی کرے گا وہ بھی سامنے آئے گی یا ایک موقع کے اوپر یہ بھی کہا ہے کہ جو آپ نے حسنہ کیا ہے تو اس کا بھی جزا آپ کو ملے گی جو ایک نیکی کرے گا اس کو دس گناہ ملے گا اور تو کوئی بدی کرے گا تو اس کا بس صرف اسی کا مثل ملے گا جنہی میں نے عرض کرنے مقصد یہ کہ یہ الفاظ بھی عربی زمان نے بھی استعمال کیے ہیں اور قرآن مجید نے بھی استعمال کیے ہیں مگر جہاں اس نے اس امت کو وجود میں آنے کا سبب بتایا ہے اس میں نہ اس نے خیر کا ذکر کیا نہ اس نے حسانہ کا ذکر کیا نہ اس نے بیر کا ذکر کیا جب فرائض کی طرف توجہ دلائی ہے تو دو لفظ استعمال کیے ہیں تعمرونہ بالمعروف معروف کا حکم دیتے ہیں منکر سے روکتے ہیں ان لفظوں پہ توجہ کا میں طلب گار رہا ہوں معروف کا حکم دیتے ہیں منکر سے روکتے ہیں یہ معروف اور منکر کیا ہے ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں تو یہ تو اور بھی الفاظ تھے جنہیں قرآن مجید استعمال کر سکتا تھا مگر اس نے معروف کے لئے کیوں کہا اور منکر کے لئے کیوں کہا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے اصل معنی کیا ہے معروف کسے کہتے ہیں منکر کسے کہتے ہیں اور میرے عزیزوں آپ سب حضرات واقف ہیں کہ یہ معروف جو لفظ ہے یہ بھی ہماری زبان میں معروف ہے یعنی جب عام طور کے اوپر مجھے یہاں تو نہیں معلوم کیونکہ یہاں تو جو اشتہار ہوتے ہیں وہ انگریزی میں چھپتے ہیں لیکن ہندوستان اور پاکستان بھی یہ ہوتا ہوگا جب اشتہار چھپتے ہیں اور کئی کئی مجلی سے ہوتی ہیں مثلاً یا دو چار مجلی سے ہوتی ہیں یا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں پروگرام کو ڈیٹیل دیتے ہوئے یہ ضرور لکھتے ہیں کہ اس جلسے میں مشہور و معروف علماء خطاب کریں گے توجہ فرمائیں گے اس جلسے کو مشہور و معروف علماء خطاب کریں گے یہ یہاں جو معروف ہے وہ کیا نیکی کے معنی میں ہے یعنی بس نیکی یہی لوگ ہیں جس میں آئیں گے معروف کے معنی یہ نہیں ہے میرے عزیزوں معروف کے معنی ہے جانی پیچھانی ہوئی چیز توجہ کا طلب دار معروف کے معنی ہے جانی پیچھانی ہوئی چیز اسی لئے کہتے ہیں کہ مشہور و معروف لوگ آئیں گے یعنی ان لوگوں کو بلائے جا رہا ہے کہ جنہیں آپ جانتے ہیں یہ ہے معروف کے معنی منکر کے معنی کیا ہے اسے بھی قرآن کے حوالے سے سمات فرما لیجئے اور وہ یہ ہے کہ جب لوت کی قوم کو معذب کرنے کے واسطے پروردگار نے فرشتوں کو بھیجا اور وہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے سلام کیا یہ قرآن مجید کے اندر درجہ باقیہ جب انہوں نے جناب ابراہیم کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا سلام جواب دے دیا مگر پھر فرماتے ہیں قوم منکرون کچھ اجنبی سی قوم ہے قوم منکرون اجنبی سے لوگ ہیں بس مجھے یہ کہنا تھا کہ معروف کے معنی ہے جانا پہچھانا منکر کے معنی ہے اجنبی جس سے واقفیت نہ ہو خالق کائنات نے اس امت کو جو فرض ادا کرنے کے لئے بھیجا ہے دونوں کی ڈیوٹی یہ بتائی ہے کہ معروف کا حکم دیتے ہیں منکر سے روکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس سے آپ کی فطرت آشنا نہ ہو یہ ایسا مدین نہیں ہے کہ جس سے آپ کی فطرت آشنا نہ ہو ہم تو صرف توجہ دلا رہے ہیں ایسی چیزوں کو کہہ دینا کہ جنہیں فطرت قبول کرتی ہو اور ایسی چیزوں سے منع کر دینا کہ جو فطرت کے لئے اجنبی چیزیں ہوں سلامات بر محمد والی محمد اس لئے کہا کہ ہم نے اس امت کو بتایا کہ ہم نے کیوں بھیجا ہے اور کس دھنگ سے بھیجا ہے وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جعلناکم امتا وسطا ہم نے آپ کو ایک امت وسط بنایا ہے موڈریٹ درمیانی اس لئے کہ وسط کہتے ہی اسے ہیں جو سب سے اچھا ہوتا ہے عربی کا ایک چھوٹی سی کہاوت ہے خیر الامورِ اوسطحا بہترین کام یہ ہے کہ جو وسط کا ہو بیچ کا ہو نہ انتہا پر ہو نہ عدل سے نیچے ہو اسی کہتے ہیں وسط اور اب ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنا کے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے تاکہ تمہارا کردار دنیا کی امتوں کے سامنے جو پیش ہو وہ اتنا متدل ہو کہ نہ ضرورت سے پیچھے ہو نہ ضرورت سے آگے ہو اس لئے ہم نے آپ کو امتیں وسط قرار دے کے بھیجا ہے اور میں اس لفظ کی یہاں تشریح کرنا ضروری سمجھتا ہوں قرآن مجید نے لفظیں امت استعمال کیا حالکہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو گروپ یا گروہ کے واسطے استعمال ہوتے ہیں مثلا جماعت جماعت کہتے ہی اس کو ہے کہ جہاں لوگ بہت سے لوگ ہوں اسی کو جماعت کہتے ہیں ایک اور لفظ ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے فرقہ یہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں مگر حیرتناک بات یہ ہے کہ خالق کائنات نے نہ امت کے اس کمیونٹی کے واسطے نہ لفظ جماعت استعمال کیا نہ فرقہ استعمال کیا نہ یہ کہا کہ ہم نے جالناکم جماعتا ہم نے تمہیں جماعت بنا کے بھیجا نہ یہ کہا کہ ہم نے تمہیں فرقہ بنا کے بھیجا امت بنا کے بھیجا ہے ان الفاظ کے معنی میں فرق کیا ہے میرے عزیزو جماعت جماعت یقینا ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو ایک جگہ پر ہوں چاہے جسمانی طور پر ہوں یا ذہنی طور پر اوپر اور اس میں اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے اس میں جماعت اس کے اوپر بول دیا جاتا ہے کہ جہاں لوگ اکھٹے ہو گئے ہوں چاہے خیالات ایک سے ہو یا نہ ہو چاہے رجحانات ایک سے ہو کے نہ ہو چاہے نظریات ایک سے ہو کے نہ ہو اکھٹے ہو گئے اب ظاہر ہے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو یقینا نیت سب کی ایک ہوتی ہے مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سب کی نیت برابر ہی ہوتی ہے اس لئے اس نے جماعت کا لفظ نہیں استعمال کیا فرقے کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا اس لئے کہ فرقہ جو روٹ ہے وہ خود ہی فرق ہے یہ خود ہی تفریق کی پہچان ہے یعنی جب آپ کسی کو فرقہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا بھی ہے جو دوسرا فرقہ ہے اور ذرا اس کی وضاعتی ہو جائے کہ اسی سے فریق بنا ہے اور جب چاہے فریق کو جانتے ہو نہ جانتے ہو لیکن فریق ہے ان کو تو جانتے ہیں اس کو تو جانتے ہیں کہ دو فریق ہیں یعنی یہ کچھ ہے یہ کچھ ہے اس سے تو خود ہی تفریق کی بو آتی ہے تو پروردگار نے جب اس امت کو خطاب کیا ہے تو نہ جماعت کہا نہ فرقہ کہا امت کہا ہے امت کہا ہے امت کیوں کہا امت کہتے کسی ہیں کہ امت کا روٹ ہے امت کی ابتدا ہے ام ام کے معنی ہے ماں امت ہم اس جماعت کو کہتے ہیں کہ جو ایسی ہو کہ جو جس کی ماں ایک ہو سب بھائی بھائی ہوں سلوات بر محمد والے محمد اس لئے ہم نے لفظ امت استعمال کیا ہے کہ ایسی آپس میں یگانگت ہو ایسی محبت ہو کہ جیسے ماں جائوں میں ہوتی ہے اب جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے وسط یعنی درمیان امت کیوں لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گوا رہو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا اور رسول تم پر شہید رہے یہ کون سی امت ہے کہ لوگ تمہارے کردار کے ذریعے سے اپنی منزل کو پیچھان لیں اور رسول تمہاری نگرانی کرتا رہے حیرت کی بات یہ ہے قرآن مجید چودہ سو برس پہلے نازل ہوا آج تک ہے قیامت تک رہے گا انشاءاللہ اور اس میں دوسرے ہی پارے میں یاعت موجود ہے رسول تم پر شہید ہوگا غور فرمائیں گے آپ رسول تم پر شہید ہوگا یعنی یہ تو زمانت خود ہی قرآن دے رہا ہے کہ یہ امت جب تلق باقی ہے اس وقت تک رسول اس کی نگرانی کر رہا ہے اس وقت تک رسول اس کی نگرانی کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ شہید ہم جن الفاظ میں استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں اب کچھ دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے کیونکہ ہم تو عام طور کے اوپر اس کو کہتے ہیں کہ جو بہرحال ریسپیکٹ کے ساتھ میں جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہو ہمارے یہاں تصور اسی کا ہے شہید کا اب یہ لفظ استعمال ہوتے ہوتے یاد لگ پہنچا کہ کوئی حادثے مر جائے تب بھی شہید کوئی جہاز سے کریش ہو کے مر گیا اس کو بھی شہید کسی نے کسی کو مار دیا وہ بھی شہید یعنی جو عام طور کے اوپر میننگ سمجھ میں آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو آدم دنیا سے چلا گیا ہے احتراماً اس کو چاہے مرہوم کہہ لیجے یا شہید کہہ لیجے اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید یا عربی زبان میں اس کے معنی ہے ہی نہیں اس کے معنی ہے شہادت اور اس کی وسط کا آپ اندازہ یوں لگا لیجئے کہ خالق کائنات نے اپنی صفت بھی یہ بتائی ہے کہ وہ شہید ہے یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کہہ دیجئے میری رسالت کی گواہی کے واسطے اللہ کافی ہے اور وہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے یعنی پروردگار نے اپنے کو یہی کہا ہے کہ تمہاری رسالت کا شہید میں ہوں تمہاری نبوت کا شہید میں ہوں یعنی شہادت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے اگر صحیح معنی میں سمجھا جائے تو لفظ شہادت تو خیات کی زمانت کا نام ہے سلوات ورمحمد وعلي محمد اللہ اکبر اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَيْدَا ہم نے رسول تم پر گواہ اور تم امتوں کے اوپر گواہ اب یہ امت جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے عجب ہے اس کی تاریخ تاریخ اسلام کے ورخ پلٹتے جائیے اندازہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے بھیجی گئی تھی وہ کہاں رہ گیا اور جو اس نے گل کھلائے ہیں وہ کیا ہیں میں نے تو قرآن مجید اور حدیثوں میں کہیں یہ نہیں دیکھا کہ ملکوں کے فتح کرنے کا نام اسلام ہو میں نے کہیں نہیں دیکھا ملکوں کے فتح کرنے کا اسلام ہو کہیں نام نہیں ہے ملتا تو یہ ہے کہ دلوں کو تشخیر کرنے کا نام اسلام ہے سلامات بر محمد والے محمد اور وہ وسط بس میں تھوڑی سی اس کی تشریح عرض کرنا چاہوں گا وہ جو وسط ہے اس کو جو ایکسپیلین کیا گیا اس کو جو سمجھایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا کہ آدمی کے اندر تین طرح کی قوتیں ہوتی ہیں ایک اس کے اندر خواہش ہوتی ہے ایک غصہ ہوتا ہے اور ایک عقل ہوتی ہے یہ تین قوتوں کا مجموعہ ہے انسان اور اس کی پوری زندگی کا محور بھی یہی چیز تینوں چیزیں ہیں یا وہ خواہشات کی تکمیل میں مصروف رہتا ہے یا غصے سے متاثر کہو کے دنیا کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرتا ہے اور یا اپنے اس تینکنگ پاور کو استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کو اپنی طرف کھیچنے کی کھیچتا ہے اور دوسروں سے نفع چھینتا ہے یہی تین قوتیں ہیں خواہشات کے نتیجم آپ دیکھئے پوری زندگی سے اوپر دوڑ رہی ہے کہ خواہشات کی تکمیل ہو جائے چاہے وہ خواہش گھر کی ہو مکان کی ہو کھانے کی ہو پینے کی ہو پہننے کی ہو دوست احباب میں اپنے کو نمیع کرنے کی ہو یہ خواہش اس کے سائے میں اس میں کئی رکاوات ہوتی ہے تو غصہ پیدا ہو جاتا ہے اب اس کو حل کرنے کے واسطے کسی نے تو یہ مشورہ دیا کہ بھئی جب عقل کا کنٹرول ان دونوں قوتوں کے اوپر ہوتا ہے تو انسان صحیح باتیں کرتا ہے اگر خواہش کے اوپر بھی عقل کا تسلط ہو غصے کے اوپر بھی ہو تو پھر انسان سے بری بات نہیں ہوتی ہم نے یہ پوچھا کہ خواہش اور غصے کو تو عقل کنٹرول کر لیتی ہے جب عقل بہ کے تو کون کنٹرول کرے گا جب عقل بہ کے تو اسے کون قبضے میں کرے گا اور جتنے بھی تماشے آج دنیا کی بسات پہ ہو رہے ہیں یہ بسات احمقوں کی سجائیوی نہیں ہے یہ بہت دور کی کونڈیاں لانے والوں کی یہ حرکتیں ہیں اب اسلام نے ان قوتوں کو یقیناً بعض لوگوں نے اس کا حل نکالا بعض مذہبوں ہیں جنہوں نے کہا کہ آدمی کو خواہشات کو ترک کر دینا چاہیے بس یہی این زندگی ہے اور یہی این مذہب ہے اور یہی میں پورے سماج کا کلیان ہے اسی سے نجات ہو جائے گی خواہشی نہیں ہونے چاہیے چنانچہ وہ خواہشات کے نتیجے انہوں نے گھر چھوڑا باہر چھوڑا رشتہ داروں کو چھوڑا عزیزوں کو چھوڑا جا کے جنگلوں کے کھومے بیٹھ گئے اللہ اکبر ہم نے کہا یہ خواہشات کو چھوڑ کے جا رہے ہو کھاتے کہاں سے ہو کارے جو بھی پہنچا دیتا ہے وہی کھا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزاد تو نہ ہو سکے اس جال سے آزاد تو نہیں ہو سکے اپنے ہستی کو دوسرے کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دینا اور پھر کہنا کہ ہم خواہشات سے آزاد ہو گئے یہ سمجھ کا پھیری ہو سکتا ہے تو کسی نے کہا کہ بہترین مذہب یہ ہے کہ آپ خواہشات کو ترک کر دیجئے ایسے مذہب ہیں انہوں نے لباس تک کو ترک کر دیا دوسروں نے کہا کہ غصہ نہیں ہونا چاہیے بہترین مذہب یہ ہے اگر کوئی ایک تھپڑ ایک گال پہ مارے تو دوسرے پیش کر دیجئے لہٰذا غصہ نہیں ہونا چاہیے غصہ کا ختم کرنا یہ ہے انہیں مذہبیں ہم نے کہا یہ اور زمانہ تھا کہ جب لوگ ایک تھپڑ مار کے دیکھتے تھے کہ کچھ بھی نہیں بولا تو شرما جاتے تھے اب تو زمانہ یہ ہے کہ اچھا اس لئے ایک تھپڑ نہیں مارا تو دو اور مار دو اب تو زمانہ وہ ہے کہا کہ غصہ نہیں ہونا چاہیے تیسرا ایک مذہب اور اوبرا یہ اپنے ہی دائرے میں سے اوبرا ہے ہمارے اپنے وہ یہ کہتا ہے ایک نے کیا کہا خواہشات کو ترک کر دو یہی مذہبیں دوسرے نے کہا غصہ کو ترک کر دو یہی مذہبیں تیسرے نے کہا کہ عقل ہی سے کام نہ لو توجہ چاہوں گا تیسرے نے کہا کہ عقل ہی سے کام نہ لو جہاں عقل ایک سے کام لیا وہاں مذہب نہیں توجہ فرمائیں گے عقل سے کام لینا ہی خلاف مذہب ٹھہر گیا پھر کیا کیا جائے کہا بس جو بھی بزرگوں نے فرما دیا ہے بس اسی کے اوپر عمل کرتے رہو یہ یعنی مذہب ہے ہم نے کہا بزرگوں کی باتوں کو سمجھنے کیلئے بھی تو عقل کی ضرورت ہے بزرگوں کو اگر سمجھنا ہے اس کیلئے بھی تو عقل کی ضرورت ہے کہا نہیں نساب عقل سے کہا مطلب اللہ اکبر اسلام نے جو دین بھیجا ہے اس میں یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ عام نے آپ کو امت وسط قرار دیا ہے وسط کا مطلب کہا ہے درمیانی راستہ نہ خواہشات کہ اتنے اسیر بن جاؤ کہ حیوان بن جائے نہ خواہشات کو اتنا ترک کرو کہ رہبانیت آ جائے نہ غصے کہ اتنے مغلوب بن جاؤ کہ درندگی پیدا ہو جائے نہ غصے سے اتنے پیچھے ہٹ جاؤ کہ بزدلی ہو جائے اللہ اکبر عقل کو بھی نہ اتنا ترک کر دو کہ احمقوں کی تاریخ بن جائے نہ عقل کو اتنا استعمال کرو بیجا کہ مکاری شمار ہو جائے توجہ چاہوں گا اسی لیے اسی لیے اس نے حکم دیا ہے کھاؤ پیو خواہشات کو پورا کرو لا تصرف حد سے نہ نکلنا کھاؤ پیو خوب کھاؤ پیو مگر حد سے نہ نکلنا یہ خواہشات کی حد بندی غصے کے لیے کہا دیکھو تمہارا حق ہے اپنی بات کو منوانا اور اپنے حق کو لے لینا مگر حد سے نہ نکلنا حد سے نہ نکلنا یعنی دشمن اگر لڑنے کے واسطے آیا ہے تلوار سوت کے آیا ہے قتل کرنے کے واسطے آیا ہے تو ڈر کے بزدلوں کی طرح بیٹھنا جاؤ مشور نہ دو رسول اس کے پاس کسی کو نہ بیجیے توجہ چاہوں گا اتنے بزدلی نہ ہونے پائے کہ رسول کو ہی منع کرنے لگو کہ پتہ اب یہ کون ہے اللہ یہ بزدلی بھی نہیں اس لئے کہ قرآن مجید نے جب انداز میں اس قیفت کو بیان کیا ہے کہ بلغت القلوب الحناجرہ یہ اتنی بزدلی تاری ہوئی کہ جو دل تھے وہ حلق تک آ گئے یہ قرآن مجید نے کہا ہے یہ بھی نہیں اگر آیا ہے تو یقیناً جو اس طریقے سے للکار تو آ رہا ہے اس سے ڈر کے بیٹھ جانا اسلام نہیں ہے اس کے مقابلے پہ جانا کل ایمان ہے اس کے مقابلے پہ جانا کل ایمان ہے اور بس اس کے بعد میں اب وہ مرحل آ گیا کہ عقل کا استعمال یقیناً حدوں کے اندر ہے تو اجازت ہے لیکن جب حدوں سے باہر بات نکل آئے تو بس اب اپنے مولا کو یاد رکھئے جس نے فرمایا ہے کہ اگر تقوی مانے نہ ہوتا تو میں عرب کا سب سے بڑا سیاست نہ ہوتا میں عرب کا سب سے بڑا سیاست نہ ہوتا یعنی امام نے یہ بتا دیا ہے امامت اور ہوتی ہے سیاست اور ہوتی ہے جو دین کے تابع ہو وہ امامت کہلاتی ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہی ہو وہ سیاست کہلاتی ہے اور اسی لئے کہا ہے کہ امامت کیا ہے دونوں میں فرق ہے فرق یہ ہے کہ جو قبضے میں آئے ہوئے دشمن کو بھی چھوڑ دے وہ امامت ہوتی ہے جو بے قصوروں کے اوپر تلوار چلا دے وہ سیاست ہوتی ہے جو مسلمانوں پہ لشکر کے اوپر پانی بند کر دے وہ سیاست ہوتی ہے جو اسی دشمن لشکر کے اوپر پانی کھول دے وہ امامت ہوتی ہے سلامات ورمحمد والے محمد اسی لئے فرمایا ہے اور میرے عزیزو اس کا نمونہ اگر آپ کو محسوس کرنا ہے یہ جو اس نے طریقہ بتلایا ہے وہ طریقہ کیا ہے میں ارز کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے پیغمبر اکرم کی ایک صفت بیان کی اشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی رحمت سے آپ بہت نرم دل ہیں لَوْ كُنْتَ فَزَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَزُ مِنْ حَوْلِكَ اگر آپ سنگ دل ہوتے تو یہ جو آپ یہ بھاگ گئے ہوتے یہ نرمی کا مسئلہ ہے یہ نرمی کا سلوک ہے اللہ اللہ وہ منزل وہ مقام کہ جہاں پروردگار اپنے دو نبیوں کو اپنے بترین دشمن فیرون کے پاس بھیج رہا ہے اور ان کے بات میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ سرکش ہو گیا ہے مگر ایک بات کا خیال لکھ نہ اس سے گفتگو نرم کرنا شاید وہ ہمیں یاد کر لے یا ڈر جائے ورنہ تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر نہ مانے تو ڈنڈا آپ کے پاس ہے اگر فیرون نہ مانا تو یہ اتنا بڑا ڈنڈا ہم نے آپ ہی کو اس لئے دے کے بھیجا ہے جتنا ہو جب مطلق اس کی ہڈیاں باقی ہیں اس وقت تک رکھ نہ نہیں وہاں حکم یہ ہے ہو سکتا ہے کہ ہمیں یاد کر لے ہو سکتا ہے ہم سے ڈر جائے یعنی تمہارا کام صرف جا کے بیان کر دینا ہے نہ ڈرانا تمہارا فریضہ ہے نہ جھکانا تمہارا فریضہ ہے صلوات محمد 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 رضیان محترم اب اس کو ملازم فرمائیے کہ وہ مقام وہ منزل کہ تاریخ اسلام میں جہاں تمام کے تمام گروہ کھٹے ہو کے آگئے ہیں اس جنگ کا نام ہے جنگ خندق خندق اس لئے کہ وہاں خندق کھو دی گئی تھی جسے آج کل کے حکمرانوں نے مٹا کے برابر کر دیا ہے دوسرا نام اس کا جنگ احضاب ہے احضاب ہے حضب کی جمع اس لئے اس کا نام پڑا کہ تمام کے تمام گروہ جو مخالف اسلام تھے وہ اکھٹے ہو کے آگئے اور ان تمام گروپس کا جو سب سے بڑا مائے ناز پہلوان تھا اس کا نام ابن عبدیود تھا اتنی اس کی دھاک تھی کہ جو جتنے اس کے ساتھی تھے وہ تو نجانے کیا سوچتے ہوں گے خود مسلمانوں میں اس سے اتنے سہمے ہوئے تھے کہ اگر کوئی اٹھنے کا ارادہ بھی کرتا تو بیٹھ جاؤ بھائی تمہیں معلوم نہیں کس کے پاس جا رہے ہو اور مثالیں بتلا دی کہ ایک موقع کے اوپر ایسا ہوا تھا کہ اس نے اونٹ کے بچے کو زرا بنا لیا تھا یقینا بہدور تو تھا اس میں کوئی کلامی نہیں جب آیا ہے تو آنے کے بعد جو ہوا مجھے وہ پڑھنا بھی نہیں ہے ایک بات انس کر رہا ہوں کہ جب یہ خبر ہو گئی کہ بہن کو پہلے تو یقین ہی نہیں ہوا میرے بھائی کو قتل بھی کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں سبھی بیان کر رہے کہ اچھا میں جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھوں گے چلی سات مک عورتیں مگر دل دھاک بھی رہا ہے خبر صحیح نہ ہو رونے لگی روتے روتے دیکھا اور دیکھ کر ایک مرتبہ رومال سے آنسو پہنچ لیے اور کہا بھائی تجھے قیامت تک روتی لیکن اب کبھی نہیں رون گی کسی نے پوچھا کہ یا تو اتنی بیچینی تھی یا آنے کے بعد لاش کو دیکھ کے تو کہہ رہی یہ کہ اب کبھی نہیں رون گی کہ اور اس میں کوئی قتل ہوتا ہے کوئی قتل کرتا ہے مگر نرونی کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو کسی شریف نے قتل کیا ہے توجہ جا رہا میرا بھائی کسی شریف کریم ابن کریم کے ہاتھ قتل ہوا ہے یہ فخر کی بات ہے کسی کمینے کے ہاتھ قتل نہیں ہوا ہے تو نے کہ یہ تو نے کیسے پہچھان لیا یہ تیرے بھائی کی لاش ہے سر کٹا ہوا ہے اور تو اس کی تعریف کر رہی ہے کہ یہ دستور ہے لوگوں کا جب کسی کو قتل کرتے ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتے ہیں اور اس کا ہتھیار بھی چھین لیتے ہیں میرے بھائی کی تو قیمتی تلوار بھی یہ پڑی ہوئی ہے اور اس کا قیمتی لباس بھی اس کے جسم کے اوپر ہے اللہ وکر یہ کہہ کہ بہن رخصت ہو گئی تاریخ کے حوالے سے مجھے چار بہنیں یاد آ رہی ہیں ایک بہن جناب صفیہ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تو صفیہ کو پتہ چلا کہا بھائی کلاش پہ جانا چاہتی رسول خدا کو معلوم بھو بھی آ رہی ہے کہا میرے چچا کو چادر اڑھا دو جب چادر اڑھا دی گئی تو کہا کہ آقا قد بڑا ہے چادر چھوٹی ہے جسم کے کچھ حصہ باہر ہے تو آپ نے کہا قریب سے گھاس اٹھا کے اور میرے چچا کی لاش کو ڈھک دو یہ ایک بہن یہ تھی جو عمر ابن عبد عبد کی لاش پہ آئی تھی تیسری بہن خیبر کے روز آئی اس کا نام بھی تفاق سے صفیہ ہے جب رسول کی خدمت میں پہنچ ہے تو جا شکایت کرنے لگی یا رسول اللہ ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کا اخلاق بہت بلند ہے کہا پھر تجھے شکایت کیا ہے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ جو سلوک ہوا ہے مجھے اس کی توقع نہیں تھی کہا بیان کرو کہا آپ کے ساتھی مجھے میرے بھائی کی لاش کی طرف سے لے کے آئے رسول اللہ نے رسول اللہ نے بلال کو دیکھا بلال کہیں بھائی کے لاش کی طرف سے بہنوں کو گزارا جاتا ہے ہاں دوستو بس خواب بھائی سوچ ہے اس بہن کا کیسے ذکر کرو جو ستر قدموں کی دوری سے بھائی کو طرف تے دیکھ رہی ہے اور طرف تے طرف تے مرتبہ جب منظر دیکھا قتل الحسین وبکربلا زبیحل حسین وبکربلا کے آواز سن لی مگر ایک اور عجیم منظر ہے جس کے بارے میں تو سوچا نہیں تھا منظر کیا ہے کہ بھائی کی ایک طرف کچھ گھوڑے کھڑے دوسری طرف علی کی بیٹی دیکھ رہی ہے ہائے میرے بھائی کی لاش گھوڑے توڑانے کی تیاری بس اور تو کچھ نہ کہہ سکی مدینہ کا رخ کیا یا جدہ نانا ارے ذرا آکے دیکھ تو لیجئے یہ آپ کا حسین ہے کہ جس کے آزا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں اور گھوڑے اس کے اوپر دوڑائے جا رہے ہیں اللہ اللہ ہاں عزار نموت رہو یقین ایام اذا آپ سے رخصورت ہوا چاہتا ہے بس ایک واقعہ سنا کہ آپ کی زہمت تمام کر دو والی کی بیٹی جس نے مجھے تاریخ میں ملتا ہے کہ دفعہ فرمائش کی ہے کوفے میں سیدہ سجاد ان سے کہہ دو کہ نیزوں کو ہمارے وارس کے وارسوں کے سر جن نیزوں کے اوپر ہیں انہیں ہم سے تھوڑا سا الگ کر لیں لوگ ان کی طرح متوجہ ہو جائے ہمارے چہروں سے نظر ہٹ جائے گی اللہ اکبر یہ فرمائش کی قافلہ کوفے چلا گیا کوفے سے دمش گیا دمش سے کربلا آگیا کربلا سے پھر مدین آگیا بس یہ مجھے چند لب ہے آپ سے لینے وقت گزرا عرصہ گزرا زینب رو رہی ہے بھائی کو بیٹھ کر روتی رہتی ہے ایک مرتبہ عبداللہ نے سید سجاد سے کہا عابد بیمار اپنی فوپی سے کہہ دیجئے کہ گھر آ جائے یہ گھر مجھے بھی کٹنے کھاتا ہے اس کی وحشت مجھ سے برداش نہیں ہوتی نہ تھا سید سجاد نے گزارش کی بھوپی امہ آپ کے شوہر نے طلب کیا گھر ترشیب لے جائیے زینب نے یہ قرار کر لیا جانے کے لئے تیار ہوئی روایت کے الفاظ یہ ہے جب علی کی بیٹی جانے لگی تو درو دیوار پر نظر ڈالی کربلا کا روح کیا میرے شیروں میرے لادلوں ارے کبھی زینب اکیلی نہیں گئی ہے آج وہ وقت آ گیا میں گھر سے جا رہی ہوں نہ میرے پاس علی اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ انہوں محمد ہے اللہ اللہ روتی ہوئی روانہ ہوئی گھر میں پہنچی وہ مسند نظر پڑ گئی جن پہ انہوں محمد سویا کرتے تھے بیچ میں بیٹھ کے رونے لگی میرے شہزاد اے میرے شیرو ماں گھر میں آ گئی تمہیں جنگل میں چھوڑا آئی ہے اللہ اللہ یہ کہہ کے رونا شروع کیا عبداللہ گھر میں آئے آنے کے بعد دیکھتے کیا ہے ایک بی بی کالی کفنی پہنے ہوئے سر کے بال سفید کمر جھکی ہوئی کمزوری کا عالم بیٹھ کے بین کر رہی ہے تڑپ کر کہنے لگے بی بی تو کون ہے جو اس طریقے سے ہمارے گھر بیٹھ کے رو رہی ہے کربلا میں ہم اجڑ گئے ہیں یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سانی زہرہ نے کہا عبداللہ تم نے پہچانا نہیں ارے ہمیں کوئی شکایت بھی نہیں ہے اے عبداللہ اب ہمیں کوئی بھی نہیں پہچانتا اللہ اللہ یہ کہکے عبداللہ قریب پہنچے جاننے کے بعد کہا بنت علی ارے اب تو اپنے گھر کے اندر ہیں اے بی بی اب تو اپنے چہرے سے چادر ہٹا دیجئے بس یہ سننا تھا ایک بار کہتی ہے عبداللہ ارے میرے چہرے کو دیکھنے کی زد نہ کرنا عبداللہ یہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہا یہ چہرہ درباروں میں ہوایا بازاروں میں ہوایا اللہ اللہ بس اتنا سننا تھا جا کے طراب نے طرف کے رونے لگی اے عبداللہ میرے بازو چھوڑ دو عبداللہ میرے بازو زخمی ہے